سال بھر پھولوں سے سجا اور ہرابھر رہنے والا کنیر کا پیڑ سندر اور خوشالی کا پرتیق ہے اسے دیکھ کر منپرشن ہو جاتا ہے اسی پرکار اسے گھر میں لگائے جانے سے سال بھر گھر میں دھن کا آواغمن بنا رہتا ہے دھرم اور جوتس کی مانتہ کے انوصار کنیر کو ما لکشمی کا پرتیق مانا گیا ہے سبیت کنیر کی فوسپ ما لکشمی کو عربت کیے جاتے ہیں ما لکشمی کو کنیر کا پیڑ اور فول دونوں پریے ہوتے ہیں ایسا کرنے سے ما لکشمی کی کرپا آتی ہے بھگوان رشنو کو کنیر کے پیلے فول پریے مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ کنیر کا پیڑ اوسادی گھنوں سے بھرا پڑا ہے اس کی پتی پھول اور چھال کے کئی اوسادی گھن ہوتے ہیں اس کے پریوک سے کئی بیماریوں میں لاب ملتا ہے اگر کنڈلی میں گرہ دوس ہے تو کنیر کا پیڑ دوسوں سے مکتی کے لیے بھی کارگر مانا جاتا ہے اس کا بیگیانک نام کیس کے بیتے تھہویٹیا ہے اس کی پتلے پتلے ہری بھری پتیاں ہوتی ہیں گول لمبے پھول بڑی سپالی کی طرح دیکھنے بالے گول فل تقریباً چار طرح کے رنگوں میں کنیر کے پسپ ہوتے ہیں کنیر سامانت ہے باگ بگیوں گھروں یا گھر کی شرط پر سندرتا بکھیرتا دیکھا جا سکتا ہے آج کل سرکار بھی روڈ پر سینٹر پٹی پر کنیر کے پودھوں کو لگوا رہی ہے جس سے واتا ورن سدھ اور محک رہے ساتھی آوہ کا من میں پڑھنے والی لائٹ سے بھی وہاں چالک کو راحت مل سکے کنیر کے پودھے کو دیوی ماں لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے دیوی لکشمی کو سپید کنیر کے پھول چڑھائے جاتے ہیں کنیر کے پیلے رنگ کے پھول بھگوان بشنو کو پریہ ہوتے ہیں ایسی مانتا ہے کہ پیلے پھولوں والے کنیر کے پیر پر ساکشات بشنو بھگوان بستے ہیں رو جانک کنیر کے پودھے اور جڑ میں جل چڑھائے جانے سے دھار مقلاب ہوتے ہیں اگر کسی ویکتی پر منگل دو سائے یا کنڈلی میں کسی نیشے کا گرہ بیٹھا ہے تو اس کی شانتی کے لیے کنیر کا ورکش لگانا یا اس کی پوجہ کرنا لابدائک ہوتا ہے واسطو ساس کے انوسر کنیر کا پودھا سکارات مکور جاکر نرمان کر کے شب کرتا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جس طرح کنیر کے پیر میں منگ کی شانتی کو رکھتا ہے واتبران کو سکارات مکتا لاتا ہے اسی طرح سے سمرد بھی بناتا ہے دھن کی کمی کو دور کرتا ہے اس پیر کو صحیح دشاہ میں لگانے سے اچھا لاب ہوتا ہے کنیر سے کچھ انٹی بیکٹیریا اور انٹی سیپٹک گھن ہوتے ہیں جس کے کارن اس کا استعمال کر کئی بیماریوں میں لاب ملتا ہے کنیر کا پھول فل تنا پتے اور عوصد یہ گھن بھڑے پڑے ہوتے ہیں اس کا اپیوگ گھاؤ بھرے جاتے ہیں سردرد دند پیڑا اور پھوڑے پھونسیوں میں بھی یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے کنیر کے پتوں کا استعمال آپ کئی طرح کے درد اور پرانی داد کھاچ خجلی میں لیپ کر کر سکتے ہیں کنیر کے پتوں کا اپیوگ اہردہ روگ میں بھی لابدائک مارا جاتا ہے اسما مدومے اور مرگی کا اپچار کینسر داد درد مالیریہ سمیت انیہ بخار پیلیا میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساؤدھانیاں بھی برتنی آوشک ہیں اس پودھے سے نکلنے والا ترل دودھ کے طرح سفید اور گاڑا ہوتا ہے ہر پیڑ کی پرکرتی جہریلی ہوتی ہے اس کا اپیوگ ڈاکٹر یا بیعت کی صلاحے سے ہی اچھت ماترہ میں کیا جانا چاہیے